میر عثمان علی خان کی شخصیت اخلاق و آدھا میر عثمان علی خان کی تخت نشینی یعنی بنی سو گیارہ اسمی سے لے کر بنی سو اٹالیس اسمی تک اہد عثمانی کے پرعظمت سنتیس سالوں میں حیدرباد کو ہندوستان بھر میں جو مقام و اہمیت شہرت اور نیک نامی حاصل رہی اور تحزیب و تمدن کا مرکز مانا گیا اس کی اصل اور سب سے بڑی وجہ خود سلطنت آصفیہ کے اس بلند مرتبت اور روشن دل اور روشن دماغ مدبر کی اپنی شخصیت تھی عثمان علی خان نے اپنی خاندانی وجاہت تحزیب اور شائستگی کا احساس کا ہمیشہ پاس و لحاظ کیا اسلامی حصول اور تعلیمات پر کار بند رہے دولت حشمت کی چوکھٹ پر فقیری کی شان تازہ رکھی اپنے بزرگوں کی عالی شان روایت کو نظر میں رکھتے ہوئے حال کو لائق تقلید بنایا اور مستقبل کو سمارنے کی فکر میں ہر وقت مصروف رہے اس نیک دل ہمدرد سادگی پسند انسان نے بلندی پر پہنچ کر پستی کو کبھی نظر انداز نہیں کیا ان کی نظر یاست کے ہر بلند و پست پر عمرہ سے لے کر غریب غربہ تک رہتی تھی عوام کی ضرورت کا انہیں پورا احساس تھا انہوں نے خود کو خدمت خلق کے لیے وقف کر دیا صحیح معنوں میں انہوں نے حیدرباد کو لائق رشق بنایا جب انہوں نے اپنے والد محبوب دکن سے تقت و تاج حاصل کیا تھا حکومت کا خزانہ تقریباً خالی تھا اور جب خود اقتدار سے محروم ہوئے تو حیدرباد برسغیر کی سب سے زیادہ ترقی آفتہ اور ترقی آفتہ اور خوشحال ریاست تھی دیڑھ کرو بی آیا کی آنکھوں نے اپنے بادشاہ کی کسر نفسی سادگی رواداری بے تاسبی اور جفاکشی کو دیکھا سبی کو اعتراف تھا کہ عثمان علی خان جیسا آلی دماغ دوربین اور باوقار سلطان سلاتین آصفیہ کی روایت کو زندہ رکھنے والا فرض شناز مدبر ترقی پسند حکمران سارے خانوادہ آصفیہ میں سب سے زیادہ لائق احترام اور سب سے زیادہ عظیم تھا انہوں نے سلطنت آصفیہ کے ویخار و عظمت اقتدار اور نیک نامی اور عوام کی خوشحالی کے لیے دولت جمع کی اور ہمیشہ اس عوام ہی کی امانت سمجھا لاکھوں کروڑوں روپیے ملک و ملت کی بھلائی کے لیے سرف کر دیئے لیکن خود اپنی ذات کے لیے انہوں نے فقیرانہ زندگی ہی کو منتخب کیا اپنی بےمثال شخصیت سے دوسروں کی زندگی کو سادہ اور پاکیزہ بنانے کی کوشش کی ملک اور ریایہ کو سیدھے سادے مگر سچے اسلامی اصولوں پر چلنے کی رہ بتائی برے رسم و رواج توہمات لہو و لاب اور فضل خرچیوں سے دور رہنے کی ترغیب دی ہر کام میں کفائش شاری اور باخائدگی کو ملہوز رکھنے کی تعلیم دی بلا لحاظ مذہب و ملت انہوں نے عوام کی خدمت کو اپنا مقصد بنایا ان کی باقبری کا یہ عالم تھا کہ شہر کے ہر چھوٹے بڑی فقیر و رئیس کی حالت سے وہ باقبر تھے غریبوں یتیموں اور بیواؤں محتاجوں اور بے سہاروں کی مدد کی جا سکے غریبوں یتیموں اور بیواؤں کی دل کھول کر مدد کرتے تھے ان کے لیے وظیفے جاری کرتے ریایہ کی مدد کے لیے انہوں نے مختلف ٹرسٹ خائم کیے تاکہ محتاجوں اور بے سہاروں کی مدد کی جا سکے تعلیم وظائف دے کر انہیں سماج میں اونچہ اٹھنے اور ذمہ دار شہری بنانے کی کوشش کی بادشاہ کی فیاضی اور بے تاثبی کی وجہ سے ان کی ریایہ اپنے غریب پرور بادشاہ کی جان سار تھی میر عثمان علی خان ایک درویش صفت بادشاہ تھے اور سخاوت میں اپنے وقت کے حاکم تھے ریایہ کی دل دہی اور دلداری میں ہمیشہ مجھگول رہتے تھے ان کے بارے میں حیدرباد کے بڑے بوڑھوں میں عجیب و غریب قصے مشہور تھے جن سے پتا چلتا ہے کہ وہ نام ہی کے نہیں سچ مچ عوام کے محبوب بادشاہ تھے محبوب بادشاہ تھے قصہ مشہور ہے کہ راتوں میں بھیز بدل کر وہ ریایہ کا حال معلوم کرتے تھے غریبوں مزدوروں کا کھانا خود کھاتے اور اپنا توشہ انہیں دے دیتے اس تاقید کے ساتھ کہ گھر جا کر کھولیں توشہ کھولا جاتا تو اس میں اشرفیاں برامد ہوتی عثمان علی خان کی تعلیمی اور علمی خدمات میر عثمان علی خان ریاست حیدرباد کے روشن اور درخشان دور کے معمار تھے انہوں نے ہر شعبہ زندگی میں حیدرباد کو ایک مثالی ریاست بنا کر ترقی دی تعلیم کو عام کیا نظم نسق اور فلاح بہبود کی کاموں میں بہت سی استلاحات لائیں اپنی دور اندیشی کے باعث انہوں نے ریاست کو ایسا انتظامیہ دیا کہ چند ہی دنوں میں کائے پلٹ دی سیاسی علمی اور معاشرتی حیثیت سے اتنی ترقی ہوئی کہ ہندوستان کی کوئی اور ریاست حیدرباد کا مقابلہ نہیں کر سکتا ان کا سب سے نمائیاں کارنامہ اردو زبان کی ترویش تھا اردو کو فارسی کی جگہ دفتری زبان بنائی اور اردو تعلیم کو بڑے پیمانے پر رائچ کرنے تعلیمی ادارے قائم کیے اس طرح پوری نئی نسل کو ہر طرح کی ذمہ داریاں سمالنے کے لیے تیار کیا اساتیزہ کی ٹریننگ کے لیے سکول اور کالج کھولے گئے ذہین طالب علموں کو وظیفے دے کر حیدرباد کے باہر عالی تعلیم کے لیے بجوانے کا انتظام کیا چنانچہ حیدرباد کی ایک خاتون جو بلبلہ ہن سروجنی نائیڈوں کے نام سے یاد کی جاتی ہیں حکومت سرکار عالی کی جانب سے عالی تعلیم کے لیے باہر بجوائی گئی تھی ان کے علاوہ کئی ہونہار طلبہ ڈاکٹری اور دوسرے فنون کے سلسلے میں وظیفے لے کر باہر کے ممالک میں تعلیم پوری کرنے صدار رہے تھے میر عثمان علی خان تعلیم نسوان کے زبردست تھامی تھے لڑکیوں اور خواتین کے لیے انہوں نے زنانہ اسکول اور کالج کھولے لڑکیوں کو گھروں سے لانے لے جانے کے لیے پردے دار شکراموں اور بیل گاڑیوں کا سرکاری انتظام کیا جس کے ساتھ خادمائیں بھی ہوتی تھی تاکہ لوگ بلا جھچک اپنی لڑکیوں کو مدرسہ بھیج سکیں اس طرح سماج کے ہر طبقے کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا دور عثمانی کا نظم نسک میر عثمان علی خان جدید حیدرباد کے معمار تھے انہوں نے شخصی حکومت کو جمہوریت میں تبدیل کر دیا انہوں نے عدلیہ اور انتظامیہ کو الہدہ کر کے الگ الگ اختیارات سپرت کی عدلیہ کے لیے شاندار عدالت آلیہ ہائی کوچ خائم کیا اور ایک شاندار عمارت بنوائی اس میں دیوانی اور فوجداری کے الگ الگ عدالتیں خائم کی منجلس آرائش بلدیہ کے ذریعے پرانا پل نیا پل اور چادرگھاٹ پل بنوائے گئے عوام کی طبی نگہداشت کے لیے عثمانیہ دواخانہ نظامیہ شفا خانہ وغیرہ خائم کیا گیا عوام کی سہولت کے لیے محکم عاب رسانی کا خیام عمل میں آیا زخیر عاب کے لیے عثمان ساگر حمایت ساگر حسین ساگر اور میر عالم طلاب بنائے گئے عاب پاشی کے لیے نظام ساگر محبوب ساگر محبوب نہر آصف نہر اور گنگاوتی نہر بغیرہ خدوائے گئے جامع عثمانیہ نواب میر عثمان علی خان کی علمی وعدبی سرپرستی نے جامع عثمانیہ کو وجود میں لائیا جس کی بدولت تعلیم اردو زبان میں ہونے لگی اردو کے ساتھ دوسرے مخامی زبانوں سے غفلت نہیں برتی گئی بلکہ تمام سرکاری ملازمین اور احتداروں پر یہ پابندی تھی کہ اپنی مادری زبان کے علاوہ کسی ایک مخامی زبان میں زباندانی کا امتحان کامیاب کریں گویا کہ سارے علم کی تعلیم اردو زبان میں دی جاتی تھی لیکن انگریزی زبان اور عدب کی تعلیم بھی لازم تھی جامع عثمانیہ کی بنیاد بنیس سو اٹھارہ میں رکھی گئی لیکن تعلیم کا آغاز سترہ اگسٹ بنیس سو انیس میں بنیس سو انیس اسوی میں میر عثمان علی خان کے فرمان کے ذریعے ہوا وہ چاہتے تھے کہ اس جامعے میں جدید و خدیم مغربی و مشرقی علوم فنون کا ایسا امتزاج ہو کہ موجودہ طرز تعلیم کے نقائص اور خامیاں دور ہوں اور آلہ دماغی صلاحیتوں کو پرمان چڑھا جائے اس طرح حیدرباد کے باسلاحیت نوجوانوں کو آگے بڑھنے اور اونچ مراتب پانے کا موقع دیا جامع عثمانیہ کی امارت مغل اور ہندو آرٹ کا خوبصورت نمونہ ہے اور دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جامع عثمانیہ کے قیام کے بعد اپنے علم پرور علم دوست بادشاہ کی کارناموں کو سراتے ہوئے انہیں سلطان العلوم کے لقب سے موصوم کیا گیا ہے دارو ترجمہ جامع عثمانیہ میں تعلیم اس وقت تک نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ مختلف علوم کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ نہ کیا جاتا کتابوں کے ترجمہ کے لیے ماہرین فن کی ضرورت تھی جو فارسی اور اردو میں بھی ماہر ہوں اور صاحب خلم بھی ہوں انگریزی اور عربی زبان سے اردو میں منتقل کر سکیں چنانچہ نسابی کتابوں کی ضرورت کے پیش نظر ونیس سو سترہ اسفی میں دارو ترجمہ کا خیام عمل میں آیا فلسفہ ریاضی ٹپ سیاسیات معاشیات تاریخ ہند اور خانون کے کتابوں کے سلیس اور آسان اردو زبان میں ترجمہ کیے گئے کتب خانہ آصفیہ کتب خانہ آصفیہ آصف جاہی سلاتین کی العلم پروری کا نتیجہ تھا جو مولانا انور اللہ خان کی تحریک پر میر محبوب علی خان کے احد میں اماد الملکی نگرانی میں یہ کتب خانہ عالم وجود میں آیا اس وقت یہ حیدرباد کا شاہی کتب خانہ کہلاتا تھا ابتدا میں اس میں اردو فارسی عربی اور انگریزی کی کتابیں اور خلمی نسخے رکھے جاتے تھے اس کتب خانے نے ایسی ترخی کی کہ اس کا شمار ہندوستان کے چند مشہور کتب خانوں میں ہونے لگا پہلے یہ کتب خانہ صدر ٹپا خانہ عابد روٹ کی عمارت میں تھا ونی سو تیس عیسوی میں موسیٰ ندی کے کنارے سوالاک روپے کی لاغت سے دو منزلہ عمارت کی تعمیر کروائی گئی جو آج شہر کے بیچوں بیچ اپنی نفاست اور خوبصورتی کی وجہ سے اپنی آپ نظیر ہے اس کتب خانے کا افتتہ فرما کر میر عثمان علی خان نے اپنی علمی دوستی اور علم پروری کا ثبوت دیا اعزازات میر عثمان علی خان عاصف جہ صاحبے کو منجل سے رفقہ جامعہ نظامیہ نے اپنے علم پرور بادشاہ کی علمی خدمات کو سراتے ہوئے آپ کو سلطان العلوم کا لقب دیا آپ کو حضور بندگان اخدس اور آلہ حضرت کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے قومی اور دینی خدمات کے سلسلے میں عوام نے آپ کو مہی الدین وہ مہی 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 ملت کا لقب دیا اردو اور سلطنت عاصف جہی میر عثمان علی خان کا دور اردو عدب و شعر کا ایک روشن مینار کہلاتا تھا کہلائی جاتا ہے ان کا اہد حکومت اردو کی ترویج کے لیے لحاظ سے گزشتہ تمام اہدوں سے منتاز رہا ہے اس فرما روانے اردو زبان کو اس خدر ترخی دی کہ وہ دنیا کی بڑی سے بڑی زبان کی برابری کر سکتی نواب میر عثمان علی خان خود شاعر تھے اور عثمان تخلص کرتے تھے اردو اور فارسی میں شیر کہتے تھے ان کے فارسی اردو اور ہندی کے کلام کے نمونوں کا کو انتخاب کلام آصف صابح کا نام سے فساحت جنگ جلیل نے مرتب کیا ہے یہی پر میر عثمان علی خان کا مختصر سے تعریف ختم ہوتا ہے بچوں شکریہ